برگے ٹاؤن پشاور کیا ریٹ اسپیکٹے دینی؟ اینڈ یوزر پالیسی ہے یہ ان کی کراچی میں فیل ہو چکی ہے انہوں نے ڈیلرشپ نہیں کی انہوں نے اپنے آفیسے سے ویب سائٹ سے انہوں نے برقاعدہ سے فارم ڈاؤنڈوڈ کروائے تو انڈیز یوزر پالیسی تو فیل ہو چکی ہے وہ بھی کریچ مارکیٹ میں اور ایک بڑے شہر میں جس کی عبادی راؤنڈ آباؤٹ ساڑھے چار پر روڈ کی ہے نہیں سر وہ بڑا شہر کریچی ہے جہاں انہوں نے سوسائٹی لانچ کی تھی وہ بڑا وہ تو ہم بتا رہو نا کہ ستر کلومیٹر دور کریچی سے تھا تو اس کو آپ انٹیریر سن کی طرف سمجھے نا تو انٹیریر سن میں آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیا ہے وہاں کون انیسمنٹ کرے گا تو جبکہ کے پی کے آپ کو پتہ یہ ایک سینٹرل پلیس ہے چاروں دونوں تینوں صوبوں کے لیے یہ سب سے آسان ہے اچھا اگر چالیس سے پچاس لاکھ روڈ کے درمیان پانچ مرلے کا پلات آتا ہے تو کیا یہ آپ کے خیال میں ایک ریزن ایبر ریٹ ہوگا یا فلاپ ہو جائے گا نہیں سر یہ زیادہ بتا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ چالیس تک جائے گا یہ تیس سے اوپر تیس کے اگر تیس اور پینتیس کے درمیان رکھیں گے تو یہ کامیاب ہوگا اگر یہ تیس اور پینتیس کے درمیان بیریٹ آن پشاور نہیں رکھتا تو پھر آپ اسے فلاپ دیکھ رہے ہیں اور میٹرو پشاور اگر اٹھارہ سے بائیس کے درمیان رکھتا ہے تو پھر وہ وہاں رنکنگ کرے گا جی بالکل وہ اس کو فیدہ اٹھائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ میٹرو سے نوڈونٹ اس کا تھو سارا ریٹ آپ ہوگا لیکن جتنا یہ ہمارے بھائی بتا رہے ہیں اب یہ قبل از وقت ہے کہ اتنا ریٹ ہو سکتا ہے اتنا ریٹ تو اسلامباد میں آپ کو اپنا فیصل ایل میں ڈیویل پلاؤٹ مل جاتے ہیں پینتی چالیس لاکھ کے جو اسلامباد کے قریب ہے تو اتنا وہ نہیں ہوگا آپ دیکھئے گا کہ یہ تیس کے راؤنڈ میں آ سکتے ہیں دیکھیں جو بلیک مونی کی بات ہے دیکھیں ہم نے مری میں جو پروجیکٹس کیے فلیٹس ویرا کیے اس میں آپ بھی جاتے ہیں اچھی طرح کہ ہمارے ساتھ جو کے پی کے کی ایک بڑی تعداد ہے اور سیس سب سے پہلے اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو کے پی کے مریشن میں دوسرے نمبر پہ آئے گا ہمارے ساتھ جن لوگوں نے مری میں انویسٹرٹ کیے اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ساری جو ہے بلیک مونی والے کوئی سن میں ٹھیک بھی ہوگے لیکن اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو بلیک مونی بھی ہے اس کو بھی لوگوں نے وائٹ کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے اس کے ہیلے بہانے اور اس کے ذرائعے جو ہے انتلاج کر لیے ہوئے تو ظاہر ہے جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ اپنے اس ساری تدابیر کو افتیار کر کے وہ کر لے گا اس کے اوپر اتنا میری ٹیل میں جو اتیس چالیس لاکھ کا پچاس لاکھ کا میری ٹیل میں پراؤڈ لے گا تو اس کے لیے کوئی تہاں تھوٹا نوٹا گو کرنا میری ٹیل میں بنسکل نہیں ہوگا بے شک یہ گورنمنٹ تو اس کے پیچھے ہوگی ساری چیزیں ہیں اچھا لیکن اچھا شفیق صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ خیبر پختونخواہ کی جو آبادی ہے بلکہ سپیشلی انگو بولنے والے علاقوں کو چھوڑ جائیں آپ پشتو بولنے والے علاقوں میں چلے جائیں وہاں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلے کے پاکستان تحریک انصاف اس وقت زیر اعتاب ہے اور انہی کے لوگ پاکستانی بھی ہیں انہی کے پاس بلیک مونی بھی ہے تو اہمی کے پاس وائٹ مونی بھی ہے پیسہ سارا کا سارا انہی کے پاس ہے سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وجہ سے بھی یہ پراجیکٹ یا انویسمنٹ یا اورسیز پاکستانی جو بیٹھے ہوئے وہ بھی افیکٹ ہوگا سر نہیں سر دیکھو یہ ایک یہ ایک سوسائٹی کا مسئلہ اور سوسائٹی میں ایکس وائی زد کوئی بھی اپنی انیسٹ کر سکتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی اپورٹونٹی ہے جو گھروں میں اپنی پیمنٹ پیسے رکھتے ہیں وہ اپنے پلوتوں میں لگا دیں گے اسٹالمنٹ یا فل پیمنٹ کر کے اپنا وہ اس کا گین بھی کر لیں گے جو پرافت ہوگا تین پرسنٹ یا پرسنٹ تو ان کی منی بھی سیف ہو جائے گی اور گورمنٹ کو ٹیکسس بھی ملنے شروع ہو جائیں گے تو اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ یہ کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے کس پارٹی سے تعلق نہیں ہے ہر ایک آدمی کو اپنے گھر کے چھت چاہیے ہر آدمی کو کھانا چاہیے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کس کا پارٹی کا کس کا نہیں ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ ہے کہ اگر حالات صحیح ہو جاتے ہیں اور اس کی ڈیویلمنٹ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی فائلیں سیل ہو جاتی ہے تو آپ دیکھئے گا کہ یہ پشاورو والوں کے لیے ایک اچھا ہوا کا جھوکہ ہوگا پشاورو والوں کے لیے ایک اچھا ہوا کا جھوکہ ہوگا جی ٹھیک ہے پشاورو والوں کے لیے مطلب کمپیٹیشن بہت تیز ہے البتہ آپ اسلامباد کی مارکیٹوں پر اثر پڑے گا کہ بہت زیادہ انویسٹر ہمارا کے پی کے اسلامباد میں انویسٹ بھی کرتا ہے اور ان کی رہشیں بھی ادھر ہیں تو جب ان کو اپنے علاقے میں اچھی سوسائٹی ملے گی تو ڈیفنیٹلی وہ اُدھر جانا پستانے کریں گے میٹرو سیٹی پشاور ملک ریاض کے نواسہ لانچ کر رہے ہیں انہی دنوں پشاور میں بلکہ مارکیٹ میں آ چکا ہوا ہے اور دوسری طرف سے بیریئر ٹاؤن لانچ ہو رہا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں میٹرو سیٹی پشاور اور بیریئر ٹاؤن کا کمپیٹیشن سخت نہیں ہوگا سر دونوں کے اپنے اپنے سٹیک ہے اپنا اپنا ان کا ہے تو یہ دونوں کی لوکیشن بھی ڈیپینڈ کرے گا اور چیز تو ایک ہی ہے نا خاندان تو ایک ہی ہے اگر وہ ایک پروجیکٹ کو دو عصو میں کر رہے ہیں اور ایک اُدھر جا رہا ہے تو یہ تو لوگوں کا اپرچونٹی مل جائے گی کہ کون سا پلار سستہ آتا ہے کون سا مہنگا آتا ہے تو کمپیٹیشن بھی ہوگا وہ لوگوں کے پاس چوائس بھی اچھی ہو سکتی ہے اچھا منیر صاحب بیریئر ٹاؤن پشاور کی پانچ لاکھ روپے میں بھی ریجسٹریشن ہو رہی ہے سر مطلب آپ کیا دیکھ رہے ہیں واقعی میں ریل سٹیٹ میں مندی ہے اس لیے پانچ لاکھ میں بھی ریجسٹریشن ہو رہی ہے یا پھر ملک ریاض بھی اسی طرح چاہتے ہیں جس طرح چودری مجید نے کیا تھا کہ چھوٹا ڈیلر بھی کھائے بڑا بھی کھائے اور پھر مطلب سب ملکے کھائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ آخر میں ریبیٹ والی جو کنڈیشن ہے وہ جا کے ایک اشاریہ پانچ پرسنٹ والی چودری مجید صاحب والی پہنچے تو پھر کیا ہوگا اصل میں اس وقت انہوں نے کیونکہ ملک ریاض صاحب ظاہر ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے مارکیٹ کو بھی دیکھا ہوگا ساری چیزوں کو انیلائز کیا ہوگا اور دیگر پراجیکٹس کو بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے بھی پراجیکٹس بنیں اس وقت جو اچھے پراجیکٹ ہیں ان کو بھی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا سٹیٹیجی ان کی رہی اور اس میں کیا ان کو ناکامی ہوئی اور کیا کامیابی ہوئی یہ ساری چیزیں انہوں نے مدر نظر رہ کے جو ہے وہ یہ دیسیئر لیا ہوگا دوسرا ایک بات یہ بھی ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہریہ ٹاؤن جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ لوگوں کا قبضہ ہوتا تھا میں ڈیلرز کی بات کروں گا وہ ایک قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس کی وجہ سے کچھ چیزیں پروپلومز پیدا کرتی تھی پراجیکٹس کے لیے تو آپ انہوں نے یہ بات یقیناً ذہن میں رکھی ہوگی کہ آپ اس سٹریٹیجی کو ہم چینج کریں اور ہر طبقے کے لوگ نیچے والے کے جو لوگ ہیں جو زیادہ اس طرح انگیورسٹی کر سکتے ہیں اس کو بھی اس کے اندر سامل کریں اور جب چیز زیادہ پھیلے گی نیچلے طبقے تک آئے گی تو پھر انسان اللہ ان کی سیل بھی اچھی کہ چونکہ انڈ یوزر جو ہے اس وقت ہر سوسائٹی والا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس انڈ یوزر آئے تو یقیناً بیریئر ٹاؤن بھی یہی چاہ رہا ہوگا اینڈ یوزر تو اینڈ یوزر تب بھی آئے گا جب اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے جائے گا کیونکہ چند ڈیلرز کو اگر آپ نواز کے پیٹ جائیں گے تو فیل رہے ہیں یقیناً آپ کی انوینٹل رکھے گی اور اس میں اور آپ کیلئے مسائل پیدا ہوں گے اس کو جتنا پھیلائیں گے یہ سٹریٹیجی میں سامل ٹاؤن کی اچھی ہے کتنا زیادہ ایڈ یوزر ان کے پاس آئے ملی صاحب ملی صاحب وہ کیا کر رہے ہیں مطلب سمجھائیے گا وہ ان کا جن ڈیلر جو بڑے ریل سٹیٹ ایڈوائزر تھے بڑے مدرمچ تھے وہ بیٹھ کے بیریئر ٹاؤن سارا خرید لیتے تھے اس وقت وہ خریدنا نہیں چاہتے مارکیٹی کنڈیشن ہے جب بیریئر ٹاؤن گراس روٹ لیول کی طرف آنا چاہتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو خریدنا چاہ رہے ہوں گے اور چونکہ پہلے کی طرح یہ ضرور چاہتے ہوں گے کہ ہماری اجارہ داری رہے اور ہمارا ہی کنٹرول اس کے اوپر رہے اور پروجیکٹ بھی کسی حد تک ہمارا ملونہ منت رہے لیکن چونکہ جس طرح میں نے پہلے حرم کیا کہ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً میں کاریئر ٹاؤن کی انتظامیہ نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ اس وقت جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوا کیا چیزیں ان کو نقصان میں گئیں کیا چیزیں ان کو فائدے میں گئیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے زیادہ زیادہ جو ہے نا اینڈ یوزر کی طرف اپنے آپ کو اس تک رسائی پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ سٹریچری اختیار کی ہوگی یقیناً بڑے جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بڑے مگرمات جو وہ تو یقیناً آپ ہی یہ چاہتے ہوں گے کہ ہماری یہ جارہ داری دے وہ تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ طرح پھیلے اور آپ کوئی کام کریں نیو کسٹمر اگر مارکیٹ میں نہیں آ رہا تو بیریئر ٹاؤن پشاور فلاپ ہو جائے گا سر دیکھیں بیریئر ٹاؤن پشاور جو ہے اگر آپ دیکھیں تو لاگ اس طرح سے نہیں ہوگا بے شک جس طرح سے پہلے بیریئر ٹاؤن کے پروجیکٹس ہوتیتے ہیں بے شک اس طرح کی ہائپ اس میں نہیں بنے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مارکیٹ میں ظاہر ہے بیریئر ٹاؤن کا جو بائر ہے وہ اس وقت بھی موجود ہے اور اگر آپ دیکھیں تو لوکیشن کے اعتبار سے دیکھیں چونکہ پشاور کے اندر ان کا کوئی پروجیکٹ موجود نہیں ہے وہاں سے بھی اگر دیکھیں بشاور ہے اور اس کے سراؤنڈنگ جو ایڈیاز ہیں وہاں پہ ظاہر ہے جو پچھلے پروجیکٹس ہیں بیریئر ٹاؤن میں اچھی دیلیوری ہے اور ان کے ریڈز بھی اوپر گئے ہیں ساری چیزیں ایک جو سٹینڈر لوگوں کے ذہن میں موجود ہے بیریئر کے حوالے سے تو بے شک اس طرح کی ہائپ تو نہیں بنے گی لیکن اس کے باوجود جو ہے پروجیکٹ بلاپ نہیں ہوگا یہ اس کے باہر موجود ہے مارکیٹ کے اندر باہر موجود ہے مارکیٹ کے اندر اور مارکیٹ کے اندر بڑی گیمہ گیم یہ ہے بیریئر ٹاؤن پشاور کے حوالے سے اچھا شفیق صاحب ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے بیریئر ٹاؤن پشاور کے حوالے سے روال اسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیریئر ٹاؤن پشاور کے حوالے سے میرا آئی ڈیا ہے کہ پروجیکٹ فلاپ ہو جائے گا کیونکہ مارکیٹ میں نیا خریدار نہیں ہے وہ کریچی کو مدے نظر رکھ کے بات کر رہے ہوں گے دیکھیں پشاور میں بہت پوٹینشل ہے پشاور سے آپ صاحب لگا لیں کے پی کے کلاسک گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر اور سب سے بڑے پراپٹی کے جو ٹائکون جو لوگ انویسٹر ہیں وہ ہمارے کے پی کے انویسٹر ہیں تو ان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے جو موجودہ حالات میں وہ فلاپ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا پروجیکٹ جو میگا کریچی سے بھی وہ ہائی لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں تو یہ فلاپ ہو یہ بھی تو ہم فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بیریہ نے جتنے بھی اپنے پروجیکٹ سٹارٹ کیے تھے اس میں یہ ہو رہا تھا کہ وہ فارمز بینکوں سے لے رہے تھے لیکن فرس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیریہ ڈھیلر کی ریجسٹریشن کر رہے ہیں اس لیے نا کہ اب ان کے تھو ایک تو پلاٹ دیے جائیں گے دوسری بات یہ ہے کریچی میں یہ آس پہلے فلاپ ہونے کا مین وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی لوکیشن لوکیشن سے اگر شہر سے سو کلومیٹر دور ہو ستر کلومیٹر دور تو وہ تو فلاپ ہونا ہے اب اس کی لوکیشن کا بھی لوگوں کو ریویل نہیں ہو رہی اگر یہ ریویل ہو جاتی ہے تو یہ ایک اچھی اگر لوکیشن آ جاتی تو ٹرکی کر رہی ہے اور یہ جو انہوں نے ڈھیلر کی ریجسٹریشن کر رہے ہیں میں کہتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے شفیق صاحب مجھے ایک اور بھی چیز بتائیں کہ اس وقت اسلام آباد کی جو پروپرٹی ہے اس پہ گاک نہیں آ رہا مارکیت کریش نہیں ہوئی ہے لیکن اسلام آباد کی پروپرٹی پہ گاک نہیں لگ رہا اس وقت بیریٹ آن راولپنڈی میں گاک نہیں لگ رہا اس وقت ڈی ایچ اے میں گاک نہیں لگ رہا بیریٹ آن لاہور میں گاک نہیں لگ رہا یہ سارے شہر کے اندر ہیں تو ہم کیسے ایسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ گاک لگے گا سر وہ اس لیے نا کہ اگر تو وہ ریٹ اتنے مناسب رکھتے ہیں یہاں کا آپ ریٹ چیک کر لیں اگر وہاں کا ریٹ پانچ ملہ سات ملہ دس ملہ یا جو بھی ہے اگر وہ ایک مناسب رکھتے ہیں انسٹالمنٹ پہ تو وہ لوگ اس کو لانگ ٹرم کے لے کر جائیں گے جبکہ ادھر آپ بیریٹ آن کے باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ بہت کم انسٹالمنٹ بیس والے ہوں گے اور وہ ٹوٹل امونڈ والے ہوں گے اور اس لیے لوگ وہ چوائس کریں گے کہ جو تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہے بکیں کرا کے اور اس کو کانٹینیو کرے چار پائن سال اتنی دیر تا کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بھی ریورسل ہو جائیں گے اپنے پرانی ٹریک پہ آ سکتے ہیں یہ جو ریسیشن پیٹر چار رہا ہے یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی سوسائٹی لاہچ ہوتی تو وہ شارٹ ٹرم کے لیے تو نہیں ہوتی شارٹ ٹرم تو صرف انویسٹر کی گیم ہوتی ہے اگر لانگ ٹرم میں کسی کو تیس لاکھ یا پچیس لاکھ میں مل جاتا ہے پانچ ملہ اور اسی طرح سو آنا اوپر تو لوگ تو کریں گے کہ تین چار لاکھ پیٹ جمع کرا انسٹالمنٹ بیس پر دیتے رہیں گے کبھی انسٹالمنٹ دی کبھی نہ دی اور آپ کو پتا ہے بیری اٹرون تو جب سٹارٹ کرتا ہے تو وہ تیسی سے کرتا ہے جیسے کہ ملک ریاض نے فرمایا بھی ہے کہ یہاں ہسپیٹل فری ہوگے اور یہ ایک شہکار سوسائٹی بنائیں گے تو یہ سارا آنے والے دنوں میں پتہ چال جائے گا صرف جو اس وقت میں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی وہ ہے لوکیشن اگر چک جس سائٹ پہ آتی ہے چار سدہ چار سدہ روڈ پہ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ پشاور سے کتنا دور جگہ لیتے اور کیا بناتے ہیں اور کون سی جگہ تو میرے صاحب سے تو لوکیشن ڈیپینڈ کرتی ہے چا فنا کے قریب نسٹا ہے جہاں پہ کچھ بڑے پیمانے پہ خریدارگیاں جا رہی ہیں اور ابھی تک کنفرم نہیں ہے نسٹا کے قریب ہی کہا جا رہا ہے چار سدہ کے قریب جیتا ہے نسٹا اسی جگہ پہ ہے